بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم نیکسٹ فائیو جو نمیریکل پرابلمز ہیں نمیریکل پرابلم نمبر 12.62 نمیریکل پرابلم نمبر 12.10 ان کو سالو کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل پرابلم نمبر 12.6 فائنڈ دا الیکٹرک فیلڈ سے ٹرینڈ ریکوائیڈ تو سسپنڈ اپارٹیکل اپ میس ٹین ریز ٹو اپار مائنس سکس کیجی ایک پارٹیکل جس کا میس ٹین ریز ٹو اپار مائنس سکس کیجی ہے اور جس کی اوپر چارج ون مائکرو کولم ہے اگر ہم اس پارٹیکل کو دو ایسی پلیٹس جن کے درمیان ڈسٹنس ٹین سینٹی میٹر ہے ان دو پلیٹس کے درمیان اس پارٹیکل کو سسپنڈ کروانا چاہتے ہیں مولک کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دو پلیٹس کے درمیان کتنی الیکٹرک فیلڈ سے ٹرینڈ پروائیڈ کرنی پڑے گی چارج کب سسپنڈ ہوگا؟ چارج دو پلیٹس کے درمیان اسی ٹائم سسپنڈ ہوگا جب اپورڈ ڈائریکشن میں ایکٹ کرنے والی الیکٹرو سٹیٹک فورس اور ڈاؤن والڈ ڈائریکشن میں ایکٹ کرنے والی فورس آف گریوٹی جو کہ ایکچولی اس بڈی کے اس چارج کے ویڈ کے برابر ہے ان دونوں فورسز کا جو مینگنیٹیوڈ ہے وہ برابر ہو جائے گا سو ہم نے اسی کنڈیشن کو اپلائی کیا مینگنیٹیوڈ آف الیکٹرو سٹیٹک فورس مست بی ایکوال تو دا مینگنیٹیوڈ آف فورس آف گریوٹی دین دس چارج ویل سسپنڈ ان بیتوین دیز دو پرلیل پلیٹس سو الیکٹرو سٹیٹک فورس ایکوال تو ای کےو یہ ایکویشن ہم نے الیکٹرک فیلد انٹینسٹی کی دیفینیشن سے لی ہے اور فورس آف گریوٹی ویچ ایکوال تو ویٹ آف دس پارٹیکل ویچ ایکوال تو ایم جی سو یہاں سے الیکٹرک فیلد سے تیند کو سیپریٹ کریں تو فرمولہ بنے گا ایم جی ڈیوائیڈ بائی کیو ایم ٹین کی پار مینس سکس کے جی جی نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پار سیکنڈ سکیر ان چارج ٹین ریز تو پار مینس سکس کولم اس پورے ایکسپریشن کو جب سالو کریں گے تو الیکٹرک فیلد سے تیند کی ویلیو آئے گی نائن پوائنٹ ایٹ نیوٹن پار کولم یا نائن پوائنٹ ایٹ وولٹ پار میٹر نمیریکل پرابلم نمبر ٹویل پوائنٹ سیون اپارٹیکل ہیونگ چارج آف ٹونٹی الیکٹرانز آن اٹ ایک پارٹیکل جس کی اوپر چارج ایک الیکٹران کی اوپر موجود چارج کے بیس گنا ہے فالس تھرو اپوٹینشل ڈیفرنس آف ہنڈرڈ وولٹ وہ ایک ایسے ریجن میں سے فال کرتا ہے جس ریجن کے اندر پوٹینشل ڈیفرنس سو وولٹ ہے کلکولیٹ دا انرڈی ایکوائرڈ بائی اٹ ان الیکٹران وولٹ اس پارٹیکل نے کتنی انرڈی اوپٹین کی کتنی انرڈی گین کی اس انرڈی کو کلکولیٹ کرنا ہے بٹ کنڈیشن اس ان الیکٹران وولٹ so given data is charge on this particle is equal to 20 times to the charge on an electron and charge on an electron is 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb potential difference del v which is 100 volt and we have to calculate the kinetic energy acquired by this particle so کائنیٹک انرڈی کس کے برابر ہوتی ہے کیوں انٹو ڈیل وی ہم نے الیکٹران وولٹ والے ٹاپک میں اس کو ڈسکس کیا تھا کیوں charge کتنا ہے 20 multiplied by 1.6 multiplied by 10 کی پار minus 19 coulomb potential difference کتنا ہے 100 volt جب اس پورے expression کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کائنیٹک انرڈی برابر آئے گی 3200 multiplied by 10 raised to the power minus 19 جول لیکن condition کیا ہے کہ ہم نے جو انرڈی کو calculate کرنا ہے اس کو electron volt میں calculate کرنا ہے دیکھیں کس طرح سے کریں گے we know that 1 electron volt is equal to 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 جول اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جول میں کتنے electron volt ہوں گے تو ہم کیا کریں گے اس پوری term کو اس پورے factor کو ملٹیپلائے کر دیں گے 1 جول برابر آ جائے گا 1 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 electron volt اب اگر ایک جول میں اتنے electron volt ہوں تو 32 into 10 power minus 19 جول میں کتنے electron volt ہوں گے سمپل ہم کیا کریں گے اس پورے factor کو اس factor سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہی ہم نے یہاں پر کیا ہے 10 power minus 19 10 power minus 19 سے cancel ہو گیا اور جب 3200 کو 1.6 دیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کنیٹک انرڈی برابر آ جائے گی 2000 electron volt نمیریکل problem number 12.8 in ملی کنز آئل drop experiment آئل drops are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 millimeter apart distance between two plates 5 millimeter and in place of milli 10 raised to the power minus 3 the plate voltage is adjusted plate کے voltage کو adjust کیا گیا to exactly 780 volt اور کزنی value select کی گئی 780 volt so that the droplet is held stationary 780 volt کی اوپر آ کر ہمارا جو oil droplet ہے وہ in between two horizontal parallel plates کیا ہو جاتا ہے stationary ہو جاتا ہے مطلب کہ 780 volt کی اوپر ہماری جو force of gravity ہے وہ ہماری electrostatic force کے magnitude کے برابر ہو جاتی ہے the plate voltage is switched off اب کیا ہوا کہ اس 780 volt کو بند کر دیا گیا off کر دیا گیا اور بہت سارے droplets میں سے ایک droplet کو observe کیا گیا اور جب وہ droplet فال کر رہا تھا تو اس droplet نے vertically 1.5 mm کا distance cover کیا کتنے time کے اندر 11.2 second کے اندر so distance covered by the oil droplet is 1.5 mm in time 11.2 second یہ جو دو چیزیں آپ کو given ہیں یہ actually ہمیں terminal velocity calculate کرنے کے لئے دی گئی ہیں given that density of oil used in 900 kg per m cube کہتے ہیں کہ جو oil ہم استعمار کر رہے ہیں اس oil کی density اگر 900 kg per m cube ہو and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.8 multiplied by 10 raised to the power minus 5 kg per m per second اور air کی viscosity laboratory کی temperature cube 1.80 10 کی پار minus 5 kg per m per second ہو تو calculate کریں کہ اس oil droplet کی اوپر جو charge ہے وہ کتنا ہوگا so density بھی given ہے viscosity بھی given ہے part a میں ہم نے اپنے oil droplet کا mess calculate کرنا ہے اور part b میں اسی oil droplet کی موجود charge کے magnitude کو calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس oil droplet کی terminal velocity کو calculate کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے 780 volt جو battery attach کی ہوئی تھی اس battery کو remove کر دیا so terminal velocity is equal to distance divided by time distance given ہے meter میں time given ہے second میں so اس کو جب solve کریں گے terminal velocity برابر آئی 0.1 ڈبل 3 9 into 10 کی پار minus 3 meter پار second اب دیکھیں اگر ہم charge کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اسی topic کے اندر charge کا ایک فرمولہ calculate کیا تھا کہ u equals mgd divided by v g noun ہے 9.8 distance between two plates given ہے potential کی value given ہے but ابھی ہمیں اپنے oil droplet کے mass کا نہیں پتا سب سے پہلے ہم اپنے oil droplet کے mass کو calculate کریں گے اور اس mass کی value کو یہاں پر put کریں گے تو ہمارے پاس اس droplet کی پر charge کی value آ جائے گی اب mass کو calculate کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا density کا فرمولہ استعمال کریں density equals mass per unit volume and mass is equal to density multiplied by volume اور کیونکہ oil droplet ایک spherical shape کا ہے اور volume of sphere برابر ہوتا ہے 4 over 3 pi r cube کے سو ہمارے پاس mass کا یہ سارا فرمولہ جو ہے وہ بن جائے گا اب اس فرمولے کے اندر density given ہے 4 by 3 constant pi constant but what is the radius of that oil droplet اگر ہمیں radius پتہ چال جائے اور اس radius کی value کو ہم یہاں پر پڑ کریں then ہمارے پاس اس oil droplet کا mass جو ہے وہ بھی آ جائے گا so in order to calculate the radius of that oil droplet radius کی equation کس کی 2 g row whole square root اب دیکھیں 9 constant viscosity given terminal velocity calculate کر چکے ہیں 2 constant g 9.8 meter par second square and density وہ بھی given ہے so جب ان سمام values کو ہم یہاں پر put کریں گے اور اس equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس جو radius ہے وہ برابر آ جائے گا 0.01 1 پار minus 4 meter اب اس radius کی value کو اٹھائیں اور اس mass کی equation میں put کر دیں جب ہم یہاں پر اس radius کی value کو put کریں گے تو ہمارے پاس mass جو ہے وہ برابر آ جائے گا 5.018 multiplied by 10 raise par minus 15 kg اب mass بھی آ چکا ہے جو کہ ہم actually part 1 کلکولیٹ کرنا تھا اب اس mass کی value کو آپ اس charge کی equation میں put کر دیں سو اب کیونکہ mass کلکولیٹ کر چکے ہیں جو mass value جہاں پر put کریں g کی value 9.8 distance between 2 plates given ہے potential 780 volt تمام values کو put کرنے کے بعد جب اس equation کو solve کریں گے تو finally charge on that oil droplet اس کی value آجائے گی 3.15 multiplied by 10 raised to the power minus 19 coulomb Numerical problem number 12.9 A proton is placed in a uniform field of 5000 newton per coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B for example that plate is A which is at high potential and second plate is plate B which is at low potential so electric field will establish from A to B with a magnitude of 5000 newton per coulomb اگر میں اس electric field کے اندر ایک proton یعنی ایک positive charge کو place کرتا ہوں اور ان دونوں plates کے درمیان جو distance D ہے یا جو distance ڈل R 10 سنٹی میٹر تو calculate کیا کرنا ہے potential difference between two points point A اور point B یا plate A اور plate B ان دونوں plates کے درمیان potential difference کتنا ہوگا تو اس کو کس طرح سے calculate کریں گے by the formula of electric potential gradient تو یہاں سے اگر ہم ڈل V کو separate کریں تو وہ برابر آجائے گا E into del R اور E کتنی ہے 5000 Newton per coulomb distance between two plates وہ کتنا ہے 0.1 meter so potential difference between two plates will be minus 500 volt minus sign یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ in the direction of electric field the value of electric potential decreases اس کے بعد ہم نے calculate کرنا ہے work done یعنی کہ اگر میں اس پروٹان اس positive charge کو plate B سے plate A کی طرف move کروانا چاہتا ہوں then I have to apply an external force یعنی کہ مجھے work کرنا پڑے گا اور وہ work کتنا کرنا پڑے گا work done in moving this positive charge from low potential to high potential یعنی work done from B to A وہ برابر ہوگا ہمارے پاس potential difference multiplied by charge کیونکہ potential difference کس کے برابر ہوتا ہے work done per unit charge یہ so potential difference کتنا ہے 500 وولٹ اور charge یعنی جس کو move کروا رہے ہیں وہ پروٹان ہے اور پروٹان کی اوپر charge کتنا ہوتا ہے 1.6 multiplied by 10 minus 19 positive کا سو اس کو جب solve کریں گے تو ہمارے پاس work برابر آ جائے گا 800 multiplied by 10 raised par minus 19 جول لیکن کیونکہ یہ work بہت زیادہ کم ہے اس کی value بہت زیادہ small ہے تو اس کو ہم electron volt کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں سو کس طرح سے کریں کہ ابھی ہم نے ایک numerical میں دیکھا تھا کہ simply ہم نے جو work یا energy جول میں ہے اس کو 1.6 multiplied by 10 raised par minus 19 سے divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس وہ work یا وہ energy جو کے جول میں تھی وہ electron volt میں convert ہو جائے گی so work done in moving this positive charge from b to a that is 500 electron volt then ہم نے calculate کرنا ہے change in potential energy of proton تو یہ بہت آسان ہے according to work energy principle work is equal to minus change in potential energy اور ابھی work ہم calculate کر سکتے ہیں 500 electron volt so change in potential energy will be minus 500 electron volt اس کے بعد calculate کرنی ہے ہم nے change in kinetic energy so kinetic energy کو کس طرح calculate کریں گے electron volt والے topics equation کیوں into del v charge on proton is this potential difference between two plates پہلے ہی calculate کر چکے ہیں 500 volt ہے so kinetic energy ہمارے پاس again یہی convert کریں گے تو answer آئے گا 500 electron volt now we have to calculate the velocity of this proton اگر اس proton کو ہم point a سے release کرتے ہیں تو point a سے جب release کریں گے تو یہ high potential سے low potential move کر جائے گا کتنی velocity سے move کرے گا اسی velocity کی value کو ہم calculate کرنا ہے تو اس کو calculate کیسے کریں کہ kinetic energy برابر ہوتی ہے 1 by 2 mv square تو یہاں سے v کو separate کریں v کو separate کریں گے تو فرمولہ بان جائے گا 2 into kinetic energy divided by mass of this proton hole کا square root تو یہاں پر values put کرنے لیکن یاد رکھئے گا کہ کیونکہ ہم SI units کو دیل کرتے ہیں تو یہاں پر ہم جو kinetic energy کی value put کریں گے وہ kinetic energy کی یہ value جو جو جول میں ہے اس کو put کریں گے نہ کہ electron وول کو جول میں kinetic energy کی value put کرنے کے بعد اور mass of proton و given ہے ہمیں numerical کے اندر 1.67 multiplied by 10 raised to a par minus 27 kg اس mass کی value کو جب یہاں پر put کریں گے اور اس پوری equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس proton کی velocity آ جائے گی from high potential to low potential move کرنے کی that is 3.097 multiplied by 10 raised to the par 5 meter per second numerical problem number 12.10 using zero reference point at infinity determine the amount by which a point charge of 4 into 10 raised to the par minus 8 coulomb alters تبدیل کرتا ہے the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive and when charge is negative so actually ہمیں جو charge کا magnitude given ہے that is 4 into 10 raised to the par minus 8 coulomb اور ہم نے اس charge سے 1.2 meter distance کی اوپر electric potential کی value کو calculate کرنا ہے اگر میں اس charge کو positive consider کروں then 1.2 meter کی distance کی اوپر اس charge کی وجہ سے potential کتنا ہوگا اور اگر میں اسی charge کو negative consider کروں then again 1.2 meter کے distance پر اس negative charge کی وجہ سے electric potential کتنا ہوگا اس کی value کو calculate کرنا ہے so distance r is 1.2 meter اگر میں اسی charge کو positive consider کروں گا so electric potential due to a point positive charge is equal to k q upon r k 9 multiplied by 10 raised 9 newton meter square per coulomb square charge 4 multiplied by 10 raised to par minus 8 coulomb and distance between charge and point p is 1.2 meter جب اس پورے expression کو solve کریں گے تو ہمارے پاس potential at point p یا potential at a distance of 1.2 meter away from this positive point charge that will be 300 volt لیکن اگر میں اسی charge کی nature کو negative consider کر لوں کہ یہ negative charge ہے تو negative charge کے پوٹنشل برابر ہو جائے گا minus k q upon r so جس یہاں پر ایک minus sign آئے گا باقی سارے کا سارا گا سیم رہے گا so now potential due to a negative point charge minus q at a distance 1.2 meter will be minus 300 volt